شیعہ کو کافر سمجھتا ہے پیر بیر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں تصویہ ماں پین سنی و شیعہ آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے اس پر فرماتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بل اجماع امت کے یا کافر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے لہٰذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراح ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں یہ پیرز آپ نے لکھا ہے دوسری بات کہ دیکھیں ہمارے دیوبندی حضرات ہوں شیعہ حضرات ہوں تبلیغی جماعت ہو اہلِ حدیث ہوں کوئی فرقہ بھی ہو ہمارا مرکزی ہمارا مرکز قرآن مجید ہے جو قرآن مجید کا قائل نہیں وہ دارہ السلام سے خارج ہے کافر ہے مرتب ہے حدیث کی صحت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے مگر قرآن کی صداقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا اس لیے جب اختلاف پڑ جائے ردو ہو اللہ اللہ اور رسول کی طرف اس اختلاف کو لے آؤ اللہ اور رسول اس کا فیصلہ کریں گے وہ حکم بنیں گے تمہارے لیے وہ قبول ہونا چاہیے وہ کوئی تمہیں قبول کرنا چاہیے تو اس لیے آج بھی میرا خیال میں کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی کو خدا مانتا ہو اور جو قرآن مجید کے متعلق یہ خیال کرتا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے اصل کوئی اور تھا اگر کوئی ایسا ہے تو وہ دارہ السلام سے خارج ہے سمجھائیں؟ تو بحمد اللہ ایسا کوئی شیعہ نہیں محبے اہلِ بیانیسا ہے